السلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ پیارا سا فروگ بنانا چکھاؤں گی اس کے جو نیک لائن ہے اس کے اوپر ہمیں ڈیزائننگ کر کے بتاؤں گی کس طرح سے کریں گے تو سب سے بہلے ہم یہاں اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں اس طرح کا یہ فیبرک یوز کر رہی ہوں لاؤن کا میں فروگ سٹیج کر رہی ہوں یہاں پہ میرے پاس دو میٹر کپڑا تھا ٹوٹل اور یہاں پہ میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کٹ کر لیا ہے ایک ہماری یہ بازو کی کٹنگ کر لی ہے یہ اس کی لینچ جو ہے 17 انچ رکھ رہی ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے اس کی پیٹی کی بھی کٹنگ کر لی ہے صرف اس کا کپڑا کٹ کی ہے باقی کٹنگ اس کی ہم بعد میں کریں گے تو 16 انچز جو ہے اس کی ہم ویٹھ رکھ رہے تھے اور 12 انچز جو ہے اس کی لینچ تھی تو اس کے بعد یہاں پہ یہ والا جو فیبرک ہے یہ اس کے نیچے لگائیں گے پیٹی کے نیچے یہاں پہ ہم اس طرح سے سائٹوں پہ چونٹ ڈال کے اس طرح سے اس کو لگائیں گے اور اس کی جو لیندھ ہے نیچے والے کپڑے کی وہ میرے 22 انچ رکھ رہی ہوں مجھے سٹیج 31 انچ چاہیے لمبا فراغ تو چلینج یہ اب کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم پیٹی کی کٹنگ کریں گے اس کو اس طرح سے فورڈ کر لیں گے تو یہاں پہ 6 انچ میں میں تیرہ کا نشان لگا کے یہاں سے آم ہول کی کٹنگ کر لوں گی میں آم ہول کی کٹنگ پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے پیٹی کی کٹنگ کر لی ہے آم ہول کی اس کے بعد یہاں پہ میں اس کے نیک کی کٹنگ کر رہی ہوں فرنٹ اور بیک کا پہلے سیم کٹ کر رہے ہیں اس کے بعد فرنٹ سائٹ کو جو ہے ہم تھوڑا سا ایکسٹر کٹ کر لیں گے بعد میں تو یہاں پہ ہم آم کی بھی کٹنگ کر لیں گے اس کے اوپر بھی میں الگ سے ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں وہ بہت ہی آسان طریقے سے آم ہول کی کٹنگ کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو نیک پہ ڈیزائن بنانا ہے وہ تیار کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کارڈ کا سیمی سرکل کٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس کو بکرم پہ اس طرح سے رکھ کے ڈرو کر کے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم ایک فیبرک پہ اس طرح سے پٹی کٹ کر کے اس کے اوپر پیسٹ کر لیں گے پریس کر کے اور پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح کی ایک اور پٹی کٹ کر کے اس کے نیچے پہلے ایک اوپر رف سلائی لگا لیں گے اس کے بعد اس کا یہ جو کٹ ورک ہے اس کے بالکل ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم سلائی لگا لیں گے تو اس کی سلائیاں لگانے کے بعد ہم اس کا جو ایکسٹرا فیبرک آگے بچ رہا ہے وہ کٹ کر لیں گے اس کے بعد فرنٹ سائٹ پہ ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اس طرح سے اس کے بعد اس کو فولڈ کر کے سیدھا کر لیں گے اور پریس کر کے ملکہ اچھے سے اس کو نیٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک اور بکرم کا پیس لیا ہے تو یہاں پہ میں نے 3.5 انچ کی جو ویڈز رکھی ہے اس کی اور 8 انچیز کی لیندھ رکھی ہے جو اس کا ہم اوپر سے ڈیزائن بنا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو اس طرح سے لائن ڈرو کر کے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا سرکل شیپ میں کٹ کرنا ہے تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیں گے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے اور یہ ہمارا پیٹی کا فرنٹ پارٹ تھا تو اس کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر لگانا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے کٹ ورک بنایا تھا وہ اس کے درمیان میں لگانا ہے تو اس کو ہم درمیان میں سے اس طرح کٹ کر لیں گے اور ان دونوں کے درمیان میں اس طرح سے رکھ کے ہم یہاں پہ اس کو سٹچ کر لیں گے تو اس کا ہم نے بلکل تھوڑا سا پارٹ آگے شو کرنا ہے جو باقی ایکسٹرا جڑا وہا پارٹ ہے وہ بلکل اس کے سلائے کے اندر لے جانا ہے ہم نے اس طرح سے بس تھوڑا تھوڑا سا نظر آئے ہمارا تو وہ زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ پہلے ہمیں ایک پارٹ کے اوپر اس طرح سے اس کے اوٹیچ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا کپڑا جو ہے وہ بکرم والا پیسہ وہ اس طرح سے رکھ کے اسی سلائے کے اوپر ایک اور سلائے لگا لیں گے تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر بھی ایک سلائے لگا لیں گے تاکہ تھوڑا سی فینشنگ زیادہ اچھی آ جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم سائڈوں پہ چھوٹ چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کو پریس سے اندر کی سائڈ پہ فولڈ کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک لیس یوز کرنی ہے اس کے سائڈوں پہ لگانی ہے وہ پارٹ میں مس کر گئی ہوں مجھ سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی اس طرح سے ہم اس کو لگا لیں گے جب اس طرح سے لگائیں گے تو ہم نے اندر کی سائڈ کو لگانا ہے تاکہ اس کو فولڈ کریں تو وہ باہر خود بہ خود چلا جائے اس طرح سے لیس لگانے کے بعد ہم اس کو پیٹی کے فرنٹ پارٹ پہ اس طرح سے اوپر رکھ کے اس کو پن اپ کر لیں گے اس کو ہم نے اُلٹی سائڈ پہ رکھنا ہے ہماری پیٹی کا پارٹ بھی جو ہے وہ اُلٹا ہونا چاہیے اور اس کو بھی ہم نے اُلٹا رکھ کے اس طرح سے پن اپ کرنا ہے تو یہاں پہ جب اس طرح سے پن اپ کرنے کے بعد ہم اس کی یہ سلائی لگا کے اس کو پلٹائیں گے تو وہ خود بہ خود سیدھی سائٹ پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم سلائل لگا کے درمیان والا پارٹ کٹ کر لیں گے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے یہاں پہ بھی کٹ لگا لیں گے تاکہ ایزی سے پلٹا جا سکے اس کے بعد اس کو ہم سیدھا کر لیں گے تو یہ ہمارا سیدھی سائٹ پہ آ جائے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل پر پرس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز لائک کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں تو یہاں پہ ہم نے پلٹانے کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے سلائل لگا لی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم سائٹ پہ بھی سلائل لگا کے اس کو پر فکس کر لیں گے تو یہ ہمارا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ بن چکا ہے پیٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم اس کے نیچے جو ہے کپڑا لگائیں گے تو یہ سکسٹین انچیز ہماری لینڈز تھی ٹوٹل پیٹی کی تو یہاں پہ ہم نے فور پائنٹ فائنچ پہ دونوں سائٹ پہ نشان لگا لیا ہے اور نیچے جو ہم نے کپڑا لگانا ہے وہ ہمارا کافی بڑا سارا تھا تو ہم نے ان نشانوں کے اس کا بھی میڈ کر کے یہاں پہ ہم ہاف پہ اس کے نشان لگا لیں گے اور جو باقی سائٹوں پہ کپڑا بچے گا وہ ہم چونٹ میں دے دیں گے سائٹوں پہ ہم چونٹ آ لیں گے تو وہ سارا کپڑا جو ہے وہ اس طرح سے چونٹ میں چلا جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا اس سلائی کو بعد ہم نے یہاں سے اس طرح سے دھاگا کھینچ کے اس کے چونٹ بنا لینے اور یہ جو چونٹ بنانے کے بعد چونٹ جو ہوں گے اس کی لیندھ ہم نے 4.5 انچ تک رکھنی ہے کیونکہ ہم نے پیٹی پہ 4.5 انچ کا نشان لگایا تھا چونٹ کے لئے تو یہاں پہ اس کی بھی لیندھ جو ہے وہ 4.5 انچ رکھیں گے تو اس طرح سے ہم دھاگا کھینچ کے فرنٹ کا بھی اور بیک کا بھی چونٹ آ لیں گے یہ دیکھیں چاہے ہماری 4.5 انچ اس کی لیندھ رہ گئی ہے اس کے بعد یہ دمیان والا پارٹ اور دوسری سائٹ پہ بھی ہماری 4.5 انچ کی یہ چونٹ ڈالیں ہیں اب اس کو ہم پیٹی کے ساتھ فرنٹ اور بیک کے اٹیج کر لیں گے لیکن سب سے پہلے ہم نے پیٹی کے اوپر اس طرح سے لیس لگانی ہے جس طرح سے ہم نے گلے پہ لگائی تھی اسی طرح سے اوپر کی سائٹ ہم نے کر کے لگانی ہے کیونکہ ہم جب اس طرح سے سٹچ کر کے فول کر کے ہم کو پلٹائیں گے تو وہ خود ہمارا سیدھی سائٹ پہ آج لے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو پیٹی سے اٹیج کر لیں گے فرنٹ اور بیک دونوں سیم طریقے سے اٹیج کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری پیٹی اٹیج ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کی سلیوز جو ہے وہ اٹیج کر کے اس کو سائٹ کی سلائل لگا لیں گے تو یہ ہمارے جی فروگ کی فائنل لک ہے اور اس طرح کی میں نے اس کی سلیوز بنائی ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی میں الگ سے ویڈیو بنا چکی ہوں وہ چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا فروگ بہت پیارا سا خوبصورت سا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس لائک کرتے اور کمنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چلیں جی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیو آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ